ملتان روڈ انٹرچینج ملتان روڈ انٹی کرپشن ایک ایک جج کی تقرری سرویس ٹربیونل اور کنزیومر کورٹ میں کی گئی نہور ہائی کورٹ کی جسٹیس آلیا نیلوم ایڈمنیسٹریٹیف جج مقرر وزیراعہ کی زیر ستارت کابینہ اجلاس میں تقرری کی منظور ہی تھی گئی مسائل کا حل اور ترقی عوام کا حق ہے کسی کا احسان نہیں وزیراعہ پنجاب سے رکن قومی اسمبلش رزرا منصب اور سابق ایم این اے عابد رزا کی ملاقات ہوئی ننکانہ صاحب اور گجرات کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا مریم نواز نے کہا عوامی فلاح و بہبود کا ہر سیکٹر ترجی ہے معاملے خصوصی وزیراعہ زیشان ملک سے انڈسٹریل ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے ملکی معاشر اقتصادی صورتحال پر آگ برساتا سورج لو کے تپیڑے شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں آگ شہریوں کو سورج کی تپشن جھلسادیہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تالیس ڈگری تک پہنچ گیا جھلسادیے والی گرمی اور لوڈ شرڈنگ لاہور یہ دوہرے عذاب میں مختلع شہر کے مختلف علاقوں میں غیر ایلانیاں لوڈ شرڈنگ کا سلسلہ چاری بجلی کی ویر ایلانیاں لوڈ شرڈنگ سے سخت گرمی میں شہری پرشان سنتی علاقوں میں لوڈ شرڈنگ سے سنتی سرگرمیاں متاثر ہیں شہر میں گرمی کا راج برکرہ چھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھ گیا گرمی میں گرنے کا چھنڈا میٹھا رس تازکی سے بھرپور ادرک پودینے اور لیمو سے تیار گرنے کا جوس سب کو پسند شہری کہتے ہیں خالص اجزاء سے تیار کردہ گھوٹا سردائی گرمیوں میں لا جواب توفہ ہے مہنگائی کے دہائی کسی کا نائی سرگاری نرخوں میں آٹھ سبزیاں اور چھے بھل مزید مہنگے ہو گئے لیمو آٹھ سو بچاس، مٹر تین سو، بھنڈی دھائی سو اور کریرے نوے روپے کلو، سیپ چار سو، پپیتہ تین سو اور خوبانی دھائی سو روپے کلو میں دستیاب مہگائی کے مارے عوام کے لیے خوشخبری چکن ایک ہی روز میں چھالیس روپے سستہ، تین سو بانوے روپے کلو ہو گیا فارمی انڈوں کی قیمت دو سو اکاون روپے درجن پر برکرا ہے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار چار سو دس روپے میں فروخت ہو رہی ہے گریٹر اکبال پارک میں پولیس اہلکار کا جھولے والوں پر تشدد کا واقعہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا شہری سے ناروان سلوک کا نوٹس ملوث اہلکار کے خلاف محکوانہ کا روائے کی ہدایت کہا شہریوں سے توہین امیز روائیہ برداشت نہیں کیا جائے گا عوام مسائل کے حل کے لیے آئی جی پنزاب کے احسان اقدام آر پیوز ڈی پیوز اور سینئر پولیس افسران آج علاقائی مسجد کا دورہ کریں گے نماز جمعہ کے بعد شہریوں کے مسائل سنیں گے ڈاکٹر اسمان انور نے تمام افسران کو ہدایت جاری کر دیں شہدائی پولیس محکمے کے ماتھے کا جھومر لاہور پولیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری شہید کانسٹیبل کمال احمد کی آج پرسی پولیس کارس کی شہید کی قبر پر حاصری سلامی پیش کی پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاتیا خوانی کی مویشی منڈیاں شہر بھر میں سجنے کو تیار شہر بھر میں دس سے ذائق مکلیف مقامات پر بکر منڈیاں لگائی جائیں گی سیٹیو امارہ دھرکہ مویشی منڈیوں کی جگہوں کا دورہ انتظامات پارے بریفنگ لی کہا مین شہرہوں پر کوئی جانور یا گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی دائناتی جلد مکمل کر لی جائے گی چیئرمن پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کہتے ہیں تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے اسادزہ کے ٹریننگ سیشن منعقد کروا رہے ہیں گورنمنٹ پنجاب سکیم کے تحت طلبہ کو جلد سکولرشپ دیں گے پولیس ٹریننگ کالیج میں چھار روزہ سپورٹس کا لاکھ تتام پسیر پولیس کی باستلاحیت نوجوان کھلاریوں نے مختلف کھیلوں میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیا جتنے والی ٹیموں میں انعماد تقسیم ہر کھیل میں اول آنے والے کھلاریوں کو دس دس ہزار روپے دیے گئے لاہور کا شاہی محلہ ہیرہ منڈی کے نام سے معصوم اس بازار کے اپنی تاریخ اور اپنی کہانیاں ہیں کسی زمانے میں یہاں لوگ رکس اور سرون کی محفلیں سجایا کرتے تھے ہر جانب گھنگرو اور موسیقی کی آوازیں کنشتی تھی آج یہاں سننارتہ ہے تاریخی علاقے کی روانک کو وقت کی دھول نے دھندلا دیا اور چہروں پر حسی بکھیرنے والے اداکار رنگیلا گی آج انیسویں برسی رنگیلا نے مزائی اداکاری سے چہروں پر مسکراہتے بکھیری اداکار رنگیلا نے چاریس سال تک لولی وود پر راج کیا انہوں نے چھ سو سے زائد فلموں میں فن کے جوہر دکھائے متعدد ایوارڈز اپنے نام کیے اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں نمر اقبال اور میں ہوں ثانیہ اسحاق اٹلائنز آپ جان چکے بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرنے رخاص میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعلا پنزاب منیم نواز نے پاکستان کے سب سے بڑے مولتان روڈ انٹرچینج کا افتتا کر دیا مریم نواز شریف نے تکمیل کے بعد رنگ روڈ صدرن لوپ تھری کا بھی باقاعدہ آغاز کیا ہے مریم نواز نے اردہ پلوٹ سے مولتان روڈ انٹرچینج تک پہنچنے کے لیے روڈ کا معینہ کیا ہے ایک ماہ کے لیے ایس ایل تھری پر ٹول ٹیکس موف شہری مفت سفر کر سکیں گے وزیراعلا نے سیکٹری تعمیرات و مواصلات اور ٹیم کی کارکردگی کو خوب سے رہا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے وزیراعلا پنزاب مریم نواز نے پاکستان کے سب سے بڑے مولتان روڈ انٹرچینج کا افتتا کر دیا ہے مریم نواز شریف نے تکمیل کے بعد رنگ روڈ صدرن لوپ تھری کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے مریم نواز نے اردہ پلوٹ سے مولتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معینہ بھی کیا ہے ایک ماہ کے لیے ایس ایل تھری پر ٹول ٹیکس معاف کرنے کے لیے بگائیسی پر مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے وقاس غوری نے ہمیں جوائن کیا ہے جی وقاس بتائے گا وزیراعلا کی جانب سے مولتان روڈ انٹرچینج کا افتتا کر دیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل یہ پاکستان کا تف سے بڑا مولتان روڈ انٹرچینج ہے جس کا وزیراعلا پنزاب بریم نواز نے افتتا کر دیا ہے وزیراعلا نے رنگ روڈ صدرن لوگ سری کا بھی بقاعدہ آغاز کیا وزیراعلا کی ہدایت پر ایک ماہ کے لیے ایس ایل تھری پر ٹول ٹیکس جو ہے وہ بھی معاف کر دیا گیا ہے شہری جو ہے وہ بک سفر کر سکیں گے اس کے علاوہ وزیراعلا مریم نواز نے لہور رنگ روڈ کے ملتان روڈ انٹرچینج کا بھی جو ہے معاینہ کیا اس موقع پر سباہی وزیراعلا مواصلہ ملک سوئیب آمد برد جو ہیں انہوں نے وزیراعلا مریم نواز کو اس حوالے سے بریفنگ دی اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے وقاس بور یہ پیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا